صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 والشاکری والحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمہ جوری برامت جانے آلم زمہ جوری برامت جانے آلم تراغم یا نبی اللہ تراغم سلاللہ ولا محمد سلاللہ ولی رسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی و دقیق دان عالم امی و دقیق دان عالم بسایہو سایمانی آلم صلی اللہ ولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ ولا محمد صلی اللہ وآلہ وسلم چھٹ جائیں اگر دامن نکانین تو ہم کیا چھٹ جائیں اگر دامن نکانین تو ہم کیا لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد کچھ زب عزل کی نہ خبر شام عبد کی بے خود ہوتا ہے سایہ دامان محمد بے خود ہوتا ہے سایہ دامان محمد برادرانی اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا اور وہ انتظار ازدراب کے حدود تک مہنچ گیا اور میرے آنے میں دیر بھی لیکن یہ آپ کو معلوم ہے آج بارہ ربیل اول کی تاریخ ہے ہر آدمی کے دل کی خاموش گہرائی میں یہ آردو پر مریض باتی ہے کہ بارہ ربیل اول کو کچھ کرو ہائی گوٹ والوں کی بھی یہی آردو ہے وہ ہمارے ملک کے سیکرٹری لوگ تو بھی یہی آردو ہے اور آپ کا مہت المقررم والوں کی بھی یہی آردو ہے نیو مارکٹ والوں کی بھی یہی آردو ہے بارہ ربیل اول ہی کو سب کچھ ہونا ہوگا اس کا کیا علاج کیا جائے صرف اتنا کہ میں کہیں دس منٹ کہیں پندرہ منٹ کہیں بیس منٹ لیکن جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے آخیر میں آنا پڑتا ہے کہ اب آپ کے پاس ہم آ ہی گئے آردو ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے ہم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے ربیل اول کی رات ہے اور آپ لوگ ہیں شاہستہ خان آل ہے کس بات کی فکر ہے بے فکر ہو کے آپ کے پاس آنا چاہیے یا یہ دوسروں کے لئے دس دس منٹ آج ایک جگہ ست پچیس منٹ بیان کیا وہ کہاں اس وقت تک یہی میرے لئے چاہی ہے کہیں پیتیس منٹ کہیں دس منٹ یہ طریقہ مگر میں جانتا ہوں اس طریقے سے آپ کا شوق میٹے گرنی آپ کے پاس جو محبت ہے آقا نامدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ اتنے کم نہیں ہے کہ چند منٹوں میں معاملہ تیہ ہو جائیں اس لئے ہرچے دیرائید درست آئید کی بات تو آپ کو سمجھنا ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے شریعت کا مسئلہ انتظار الصلاح فی الصلاح اگر کوئی شخص نماز کی جماعت پانی کے لئے مسجد میں انتظار کر رہا ابھی وقت نماز کی ہوئی نہیں ہے تو اس انتظار کا جو وقت گزرے گا اللہ پاک اس کیلئے بھی صواب عطا فرمائے تو ایک سال کے بعد جو مجلس ہوتی ہے حضرت اول کی وہ ایک سال انتظار کے بعد جو وقت آیا ہے جو موقع ضرورین موقع آیا ہے آقا نامدار کو یاد کرنے کا اس وقت کے لئے اگر آدھا گھنٹہ انتظار کیا جائے کیا بہت زیادہ ہے جس ہستی کے لئے پوری دنیا نے لاکھوں سال انتظار کی ان کے نام سننے کے لئے آپ نے آدھ گھنٹہ انتظار کر کونسی گولی مردی کونسا ہندوستان بھدے کر لیا کونسا کشمیر کو بھدے کر لیا کہ دل میں یہ ہے کہ اوہ مولانا دیس سارا آہ کیا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ نعمال اقصابی غلطی کرتے ہیں یہ جو ہے جو یہاں ہو رہا ہے یہ روحانی خوراک ہے یہ روحانی خوراک ہی کو کافی سمجھنا چاہیے لیکن روحانی خوراک کے ساتھ جسمانی خوراک کے بھی حرص دلا دیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر شخص گھر میں ایسا کھانا پڑا ہو رہا ہے بلکہ کبھی اس کے اچھا بھی ہو جاتا ہے اس لئے کھانے کا پروگرام جو ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے میں وہ لب زیادہ نہیں کروں گا میں اس آپ لوگوں کی شان میں گستاخی میں ہی کروں گا آج رات کا کھانا کل صبح کیا ہوگا میں نہیں بولوں گا میں اس شان کی اس طرح آپ کو پروگرام کی شان میں گستاخی میں ہی نہیں کروں گا لیکن آج رات کو جو کھانا آپ لوگ کھائیں گے کل صبح کیا ہوگا یہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے معلوم ہے میں اس کو نہیں بولوں گا اس لئے یہ روحانی جلسہ جو ہے اس کے اس کا ثواب اس کا بدلہ تو آپ کو کل قیامت کے دن ملے گا لیکن جو رات کو کھانی کو آپ دیں گے وہ کل صبح کیا ہوگا اس کا انجام میں نہیں بولوں گا اس لئے جس کا انجام اتنی جلدی اتنا برا نظر آئے اس کیلئے آپ پروگرام رکھتے ہیں یہ بات غلط کرتے ہیں جس کیلئے بے قراری ہے وغیرنہ اس ساتھ کے رسول بیٹھے ہیں خجر تک انشاءاللہ بیٹھنے کو تیار لیکن آپ نے درمیان میں ایسا پروگرام رکھا جس کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح پیدا ہو گیا کیونکہ ہر شہر اس کو کھانے کا ایک وقت متعین ہے اس وقت میں کھانا نہ کھانے جس کی طبیت دھرا ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے یہ دنیاوی پروگرام دینی پروگرام کے ساتھ اخشتہ کر کے ہر جگہ پاتنشیب صحیح نہیں ہوتا ہے اور بہت جگہ پاتنشیب کرتے ہیں بھاگ آتے ہیں اپنا حقوق چھوڑ کے بھائی ضرورت نہیں میرا رائٹ کیا میں شیئر اندر رائٹ کرتا ہوں میں چلا جاتا ہوں میں اس سے نہیں لیتا کوئی اس کمپنی میں میں نہیں رہوں گا ہر جگہ پاتنشیب نہیں ہوتا ہے جہاں آقا نامدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام ہے وہاں کھانے کا مقام نہیں آنا چاہیے آدمی کو بھول جانا چاہیے کھانا بھی کیچوز ہے پینے بھی کوئی چیز ہے آقا نامدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ایک مہینہ تک کوئی کھانا میرے پاس نہیں تھا گلال کے دھوغل میں دو ایک روٹی ہوتی تھی ایسا اسی سے کم چلتا تھا تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا جئے حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی بھیجی آدھی پوری نہیں خوشک روٹی آدھی بھیجی آپ نے اس کو تناول فرمایا اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کہا تیرے باپ کے حلق میں تین دن بعد یہ روٹی آ رکھانا جانا اس نبی کی بات کرنے آپ آئے ہیں لیکن پہلے مرد مسلم تیار یہ بات کیسی شان کے خلاف ہے بہرحال میں ان آپ کو اس زیادہ نہیں بولنا چاہتا دیر ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہوئی مسلمان جب اکٹا ہوتا ہے مسلمان کی طاقت بڑھتی ہے برادری کے لوگ ہیں کس سے کس کے ملاقات ہوتی ہے نور آج ربن ربیول اول کے وجہ سے اس معفل کی برکت سے ایک دوستر کا سامنا ہوا یہ بڑی بات کم ہے بہت بڑی بات ہے اس لئے کچھ دیر ہوئی کونسی بات ہوئی ہے کوئی نمر بھی قضا نہیں ہوئی روزہ بھی تھراب نہیں ہوا کسی جیب کے پیسہ بھی نہیں نکلا فورنگ ایکچینگ کیا لوج بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اس لئے گھبرانی کی بات نہیں دیر آئے درست آئے اس لئے ایک پتبہ پڑی ہے الحمدللہ اچھی طرح آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کچھ سی دن نہیں پڑھا اگر آپ کچھ سی دن نہیں پڑھیں گے میں چھوڑ دوں گا بیان میں بیان چھوڑ دوں گا بولوں گا کھانا کھا کے آئیے پھر بات کریں آپ اگر چاہتے ہیں میں بھوٹ لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھوٹ سے سارا معامل ہوتا ہے وزارت عظمہ کی تقسیم ہو جاتی ہے بھوٹ سے بھوٹوں سے حکومتیں جاتی ہیں حکومتیں آتی ہیں میں بھوٹ لینا چاہتا ہوں اگر آپ اس وقت آپ کھانا چاہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں آپ گھنٹا بعد میں یہ بیٹھتا ہوں آپ لوگ کھانا کھائے کے آئیے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سال کے بھیل کو سکون ہو جائے کیونکہ اس شخص نے بڑی محبت سے کھانا تیار کیا ہے ان کو جلسہ کے وجہے آپ کو کھلانی کے جذبہ زیادہ ہے اس لیو بقرار ہے آپ اجازت دیں اور کہ آپ مجھ کو خاموشی کا اور آپ لوگ کھانا کھا کے آئے میں انتظار کرتا ہوں آپ تک تھا کی منس ہم لوگ بیان شروع کریں گے کیا کہل ہے جائیں گے ہاتھ دکھائیے ہاتھ نعمالک سب دیکھ لیجئے پیچھے کیجئے پیچھے موڑ کے دیکھئے پیچھے موڑ کے دیکھئے کوئی کھانے کے عاشق نہیں ہے ووٹ لے لیا ڈیموکریٹک کنٹی میں ہم بستے ہیں ڈیموکریٹک کنٹی میں بڑھتے ہیں ووٹ لے لیا تاجدار مدینہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیعہ حدیعہ تبرید اور حدیعہ محبت پیش کرنے کا خیال کیا اور میں انتظار صاحب کو دلی موارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اگر وہ اکٹھا نہ کرتے شاید ہم لوگوں اکٹھا نہ ہوتے اس طریقے سے کرتا نہ ہوتے تو یہ ان کے احسان ہے بلکہ آقا نامدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے ایک رخاٹ قائم کیا مدینہ تیوہ میں اس کا ریپورٹ جا رہا ہے مدینہ تیوہ میں اس کا ریپورٹ جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کا نام نعم الحق ہے اور نعم الحق کا ترجمہ ہی ہے نعمت جمعہ نعمت کا نعمت یعنی بہت سی نعمتوں کو اکٹھا کر کے حق منی اللہ پاک اللہ پاک نے شخص کو دیا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھنا پر ہم لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اچھاہ فرماتے ہیں مَا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس نے انسان کا شکریہ دا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ دا نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس وعہ حسنہ یہ تھا معمولی کوئی احسان بھی کرتے آپ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا کوئی آدمی مسافحہ کرتے ہیں ساری زندگی میں کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھیجا ہم لوگ تو جلد ہی عجوہی بہت بیزی ہیں ساری اللہ علیہ وسلم جس نے حضور کے ساتھ ہاتھ ملایا اس وقت آپ ہاتھ نہیں کھیجتے تھے جب تک کہ وہ شخص ہاتھ نہیں کھیجتے تھے یہ آپ کی سننہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں کو سلام دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی اقلوتی بیٹی فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں میں اپنے ابباجان کو تین مرتبہ سلام دے سکتی پوری زندگی میں صرف تین مرتبہ کیا مطلب فرمائے کہ ابباجان مجھے پہلے سلام دے دیا اور ہم لوگ گھر میں اپنے بی بی بچوں کو سلام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ہمیں سلام کریں گے ہم کیا سلام ان کو ہم تو مربع ہیں وہ مربع ہے اس لیے وہی سلام کریں گے میرے دوست یہ سنت رسول ہے یہ عصوہ حسنہ ہے آقا اعلامدار تاجدار مدینہ سرکار دعالم نور مجسم فخر دعالم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعاصحابہ وبرکہ وسلم تسویماً کثیراً کثیراً فرماتے ہیں یہاں تو گنتی میں آپ کو کروڑوں مسلمان مل جاتے ہیں دنیا میں لیکن حضور فرماتے ہیں المسلم ومن سلم المسلمون من لسانی وید جو شخص اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تقلیف نہیں دیتا ہے صرف وہی مسلمان ہے جو دوسرے کو تقلیف دیتا ہے وہ مسلمان نہیں کسی کے پاس دس لاکھ روپیہ پانے والے ہیں بڑے ہشیار آدمی ہیں آپ کو بولتے ہیں نیکس ٹویک میں پیسے دے دیں گے تیلیفن کر کے دیکھا پہلے دن اس سنگاپور جاتے ہوگا اس کو معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں وہ سنگاپور جائے گا اس لئے آپ سے وعدہ کیا کیا با آپ کو اس نے تقلیف دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاد فرماتے ہیں یہ شخص مسلمان نہیں ہے جو مسلمان کو اپنے کسی کرتود سے اپنے کسی حرکت سے اپنی زبان سے اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے مسلمان کو تقلیف دے وہ سچے معنوں میں صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں یہ اس وعہ حسن آپ نے رہن پر آئیے آپ نہ صرف نبی تھے نہ صرف رسول تھے تمام نبی اور رسولوں کے سردار تھے سید المرسلین تھے خاتم النبیین تھے شفی المسلمین ہیں میں بتاؤ آپ کو اس کے بعد وہ ہیڈ اپ ڈی سٹیٹ بھی تھے آج میں نے بیان کیا ہاں ہائی کورٹ میں ابھی مغرب کے بعد وہ انصاف کیسے کرتی تھی حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیپ جسٹیٹ تھے مدینہ تھے یہ واقع ہے ہمارے پاس ان کے دو ہزار مقدمہ کی رائے اور ان کے پورا بیان موجود تھے دو ہزار مقدمہ ان کے سامنے پیچ ہوئے ان تمام مقدموں کے پوری ریپورٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے یہاں کے ججوں کو بولا ہے آپ لوگوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کورٹ میں جب مقدمہ آتا تھا فوراں وہ انصاف کرتی تھی آج کسی کا قتل ہوا اور آپ انصاف کریں گے پانچ سال کے بعد وہ کلوں کے بزنس جاری رکھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتی میرے دوست تو میں نے بولا کہ کتاب ہمارے پاس ہے الاغذیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ابن قیم کے لئے کیوئے عربی میں ججمنٹ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کس مقدمہ کرائی دی ہے اس کی پوری تفصیل ہمارے پاس موجود ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ شخص جو معلم ہے مستاد ہے ان کے شاگجوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ اکرام کو انہوں نے تعلیم دیا ہے اور وقت نبوت کا صرف تیس سال اسی جنگوں کو لڑی ہے اللہ لڑنے کا انتہ ہے اس میں ستائیس میں انہوں نے اپنا آدمی خود کمرنجیت کی حیثیت سے لڑائے اور ترپن میں آدمی بھیجا یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے دس سال تک ایک ملک کو بنایا ایک سٹیٹ کو فورم کیا اور پوری دنیا میں اس کا جنگہ بجائے اور اس کو چلایا اور ظلم کو اٹھایا انصاف کو قائم کیا وہ آقا نامدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبانی جمعہ خرص نہیں ہے آپ لوگ بڑے بڑے ایمپورٹر یہاں موجود ہیں ایکسپورٹر بھی کوئی ہوگا آپ لوگوں میں ایکسپورٹر کم ہوتی ایمپورٹر زیادہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمپورٹر بھی تھے ایکسپورٹر بھی تھے آپ برا نہ مالی آپ کی طرح اتنا آرام سے فیکس کرتے تھے ریٹ معلوم ہوتا تھا ایل سی کھولتے تھے مال آتا تھا فرواد سیل کر کے پیسہ جم بینک میں جمعہ ہوتا تھا اتنا آرام سے نہیں دفتر میں بیٹھ کے چوٹا سا چوکی کی طرح ایک دفتر ہے اسی لگا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے ساری دنیا بزنس کرتے اتنا آرام سے نہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے مکہ محظمہ سے مالوں کو لے کر بارہ سو مل دور سیریا میں جاتے تھے شام جاتے تھے وہاں سے مال بیچ کر دوسرا مال خرید تھے مکہ محظمہ بازار میں بیچتے تھے ان کے پاس کیپٹل نہیں تھا وارکنگ پارٹنر کے حصے کیپٹل دیتی تھی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی خدیت القبرہ کا کیپٹل آپ ورکنگ پارٹنر ٹوئنٹی بھائی پرسنٹی اور آپ نے وہ عصوہ حسنہ سنایا فرمایا اتاجر استدو قل امین من نبی جین و صدیقین جو تاجر اماندار صداقت پسند ہو سچا ہو کچا نہ ہو حق بات کرتا ہو بے ایمانی کی شبہ بھی اس کے قریب نہیں ہے وہ اس شخص کا حشر ہوگا کل قیامت کے دن نبی صدیق صعدہ کے ساتھ اتنا بڑا برتبہ ہے اور خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچانا ان کی امانداری اور آنستی اور دیارتداری کی وجہ سے خود پیش کیا کہ آپ کے ساتھ شادی ہونی چاہیے بھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ نے تجارت کر کے دنیا کے تمام تجاروں کرنے والوں کو تجارت پیشہ لوگوں کے لیے ایک اصویہ حسنہ پیش کر دیا امام ابو حنیق فرمدلہ ہماری امام صاحب وہ بڑے تاجر آج کل کوئی عالم دین تاجر ہو وہ لئے حضور نے وحید کرتے ہیں جو ہم چکر چلاتے ہیں امام ابو حنیق فرمدلہ ہماری امام صاحب جنہوں نے چالیس سال احشاقی نماز کے حضور سے بھجر پڑا کالیس سال جنہوں نے قرآن کریم سے تیرہ لاکھ مسئلہ نکال جنہوں نے ان کے آپ لوگ بغدہ شریف جائے میں دعوات دیتا ہوں غوث العظم و رحمت اللہ علیہ کی زیرت کیجئے امام عظم ابو حنیق فرمدلہ کی زیرت کیجئے بغدہ شریف میں ہے ان کے مزار میں لکھا ہو الحمدللہ اس غلام کو اس وقیق بلاللہ نے موقع دیا ہے کئی مرتبہ دربار میں حاضر ان کی پیدائش ہے اس سی ہجری میں انتقال ہوا دیر سو ہجری میں عمر ہوئی ستر سال اس ستر سال میں پچپن مرتبہ حج کیا وہ بنگلزیج بیمان سے نہیں موٹ کے پیت پر سوار ہو تین تین مہین لکھتا تھا پچپن مرتبہ حج کو یہ ہماری امام ابو حنیق فرمدلہ علیہ دو سال کے اندر جس پلم کے ورم کرتے ہیں اس پر بیٹھ کے خود مدرسہ کے حق حضرز کو بلا کے نہیں خود ساڑھ سات ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ساڑھ سات ہزار مرتبہ قرآن شریف ختم کیا خود ایسا نہیں کہ مدرسہ کا حافظوں کو بلا کے کرتے رہے خود یہ وہ شخص ہے ان کے کرامات بہت کیسے آدمی ہیں نو دن مدینہ منابورہ میں رہے امام ابو علیہ ہماری امام صاحب ان کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مہمان نو دن کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا ہماری امام صاحب نے کہا بیٹا اب میں رہ نہیں سکتا اب مجھے جانا ہوگا مدینہ شریف سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کیسے آدمی ہیں پوری زندگی مدینہ تیبہ میں گزارا کبھی جوتہ نہیں پہنا تھنڈا میں نہ گرم ننگے پیر رہتے تھے لوگ کسی حضور اس تھنڈ میں یہ اس گرمی میں آپ جوتہ کو نہیں پہنتے ہیں فرماتے تھے کہ جس زمین کے اندر آقا انام دار سو رہے ہیں اس زمین کے اندر گھتا پہنے چلو ایسی بیعت میں بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا مصر کے بادشاہ نے ان کے لئے تین سو بھوڑا بھیجا ہدیہ کے طور پر امام مالک 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 بزرگ آدمی اس زمانے کا سب سے بڑا امام شافروں تو ان کے شاگزوں بیانت کرتے خود فرمایا کہ تین سو بھوڑا مجھے بولا کہ تقسیم کر دو فجر کے باد جو مسلی مسید سے نکلیں ایک ایک کے ہاتھ میں دو دو تین تین رسی گھوڑے کا دے دو اور اس وقت گھوڑے کی اہمیت نائنٹی فائیب نائنٹی سکس موڈل کی ٹوئٹا کی یار کنڈیشن وا تین سو گھوڑا ایک بھی نہیں رکھا خادم نے بولا حضرت دو آپ کیلئے رکھا دو سو اٹھ ہم پر تقسیم کر دی لوگوں میں مسلیم انہوں نے کہا کیسے بے وقل ہو اتنی دن میرے ساتھ رہتے ہو کیا میں مدینہ منبرہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گا یہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے اندر ہو میں اس میں گھوڑے پر نہیں سوار ہوں یہی میں مالک میں امکلالہ ہے ان کے استادیں ہمارے امام ابو حنیفر امکلالہ وہ نو دن مدینہ منبرہ میں رہے اس وقت بیٹا اب میں جا رہا ہوں اور انہوں نے کہا حضرت تلکہ عشر دن کاملہ ایک دن اور رہ جائی ہے دس دن پورا ہو جائے اور انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ جانا چاہے میں آپ کو روک بھی ہی سکتا میں گستاقی نہیں کر سکتا لیکن اتنی ضرور عرض کروں گا کیوں نہیں رہا سکتے بولت جائے فرمایا میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں لیکن آج نو دن جا رہا ہے میں کھنا پی رہا کھا بھی رہا بھی بھی رہا آج نو دن میں مدینہ منفرہ کو میں نے اپنے پیشاپ پا کھانا سے ناپاک نہیں کیا آج نو دن جرہا اب میں لبس کی بات نہیں رہی مجھے مدینہ سے باہر جانے دے یہ ہے ہماری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ جس بات کو کہنا چاہتا وہ ابھی نہیں کہا وہ بڑے بزنسمن تھے بڑے تاجر تھے اس زمانے ان کا سٹیکسٹائل مل تھا وہ اثر سے لے کے مغرب تک اپنا کاروار کے حساب کتاب دیکھتے تھے میرے دوستو ان کے دکھان میں سب سے قیمتی کپڑے فروخت ہوتے تھے بغدال شریف میں بسرہ میں کوفہ میں تینوں جاٹوں کی روحات ایک بڑی قیمتی چیز ہے ریشم اور کھن کا کپڑا ہے تھوڑا درمیان میں کوئی اس ٹوٹ گیا تھا امام صاحب نے مینجر کو تاگید کیا خبر تھا اس کپڑا کو خریدار کو دیتے ہوئے دکھا دینا کہ دیکھئے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے کہیں غلطی میں یہ بات اس کی نظر میں نہ آئے اور دھوکہ ہو جائے مجھے عذاب بھگت بھگتنا پڑے ایسا نہیں ہو سکتا مگر شان تو جب خریداروں کی بھیڑن استعم ہوتا ہے تو دکھاندار کو تو خبر نہیں رہتی ہے کون سا کپڑا کون لے روپیا لے نہیں بڑا خون اس غریب سے غلطی ہو گئی امام صاحب نے بعد کی دن پوچھا وہ کپڑا کیا ہو بل فروت ہو گیا بلے خریدار کو دیکھایا تھا جو ٹھوڑا ٹوٹا ہوا ہے حضر محافظ کیجئے میں نے دیکھ مجھے بالکل یاد نہیں رہا کیش میں ہوں دیکھو کہاں کہاں دی ہے مدینہ شریف کا ہے مینجر کو اور اس شخص کے مقام کلاس پر بارہ سمیل دور کا سفر کرو جاکہ بولو ابو حنیفہ نے یہ پیسہ آپ کے لئے بھیجا ہے میری غلطی سے ٹیوٹا کپڑا آپ کے پاس آ گیا ہے ابو حنیفہ نے آپ کے پاس بھیجا یہ تھی تجارت اور یہ تھی اونختی یہ تھی اسوائے رسول کی تابداری میرے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی تھی تمام صحابہ اکرام کو اس کے بعد پوری امت کو عرض یہ کرنا تھا حضور پرنول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے برکت ملتی ہے اگر ان کا صرف نام لیوہ ہو جائے ہم تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم خلی مائک 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 کریں آواز آپ کا بات جائے گا یا مائک نہ ہو لیکن خلی مائک مائک ذکر کریں آواز جائے گا آگوی لاسا خدا کی قسم جب مائک یہاں آپ ٹھیک کر دیں اور تیار ہو جائے پھر آپ کی آواز جائے گی آپ اگر بولیں مرگ امت سلم مرگ امت سلم کیا مزا جائے گا لقمہ بنا کے موک کے اندر دیجئے گا رسول اللہ موک کے اندر دیجئے گا چبائیے گا رسل کی حضور پرنول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آج کل ہر آدمی لیتا ہے لیکن ان کے سوا پر کوئی عمل کرنے کو تیار ہو میں مجھے آپ معاف فرمائیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کانا پڑتا ہے حکمت پر جانے کے لئے اس کی ضرورت دکان شٹارٹ کرنے کے لئے ملاد کی ضرورت انڈسٹری شروع کرنے کے لئے ملاد کی ضرورت ہر بچہ پیدا ہونے سے اس کی ضرورت ہر جگہ اس کی ضرورت لیکن یہ کیا چاہتے ہیں اس کا تقاضی کیا ہے کس بات پر عمل کرنا چاہیے یہ کسی کو عمل کرنے کی کوئی غرض نہیں ضرورت نہیں میں آپ کو باتا ہوں آقا انامدار سائجدار مدینہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو مسلمان میں بہت گناہ ہو سکتا ہے مسلمان ہر قسم کے گناہ کر سکتا ہے فرمایا تم میں سے ہر حضی گناہ گار ہو لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لی اچھا گناہ گار بھی وہ ہے دو گناہ قوم ہے کیا فرمایا ایک یہ ہے کہ مسلمان بخیل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے یقین اللہ پر ہے جس کے جس کی عطا کبھی کم نہیں ہوتی ہے بن نہیں ہوتی ہے دیتے ہی خوش رہتا ہے اللہ کی طرف سے جب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میری رزق آتی ہے وہ بخیلی نہیں کرتا ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ آدمی جھوٹ بولتا ہے ڈر سے میتھا کتا بولے بھائر کا رہو کیا سمجھتے ہیں میری بات بنگلہ دیش میں لاتا ہے تھوڑا تھوڑا بنگلہ کا مرچہ بھی ساتھ ڈالنا ہوگا وگرنا کباب مزا نہیں آئی آپ برا نہ معنی ہے نہ سمجھو گے تم نہ مٹ جاؤ گے اے بنگلہ دیش والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے بنگلہ دیش والوں تمہاری دازتان تک نہ ہوگی دازتانوں میں تمہاری دازتان تک نہ ہوگی دازتانوں میں عرض یہ ہے کہ مسلمان کھوٹ نہیں بول سکتا ہے فرمایا آقا نامدار حضرت رسول کریم کیونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے در کے ماں کہیں میرے نقصان نہ ہوگی انسان جھوٹ جو بولتا ہے اس کے حقیقت کیا ہے وہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ماں ایسا ہے اسے جھوٹ بول کے جان بچا لے لیکن مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو ڈرتا ہی نہیں اس روئے زمین پر آسمان کی نیچے زمین کے اوپر کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ اللہ کے بغیرے کسی کو نہیں جاتا آپ دیکھ رہے ہیں کشمین میں مزدی اہل مسلمان زندہ ہیں ہر روز قتل ہو رہا ہے تو بھی زندہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں چچنیا میں مسلمان ابھی زندہ ہیں اور روس کی طرح بڑی طاقت قتل بالکل لڑ رہا ہے آپ کیا سمجھتے دنیا کے کوئی اور طاقت ہے دنیا کی اور کوئی قوم ہے جو روس کی طرح طاقت لڑے امریکہ نے تو اس کے کوڑڈ وار بھی بن کر دیا اگریمنٹ کر لیا اور اس سال اس نے ابھی ابھی ایک مہینہ پہلے ورلڈ بینک سے روس کو امریکہ نے 11 بلینڈ دولار دیا ہے خیرہ 11 بلینڈ نہیں بلینڈ دولار دیا ہے کیوں تاکہ روس کے ہتھیار ان کے خلاف استعمال نہ ہو رشوہ دے دے کے خاموش کر رہا لیکن مسلمان وہ قوم ہے یہ جیال قوم ہے روس کے ایٹم بنگ بھی جرتا نہیں ابھی تین مہینہ تک انتقال آئے اس کے انتقال کی خبر چاہی ہوئی کس کی جوہر ددائب کی مگر خبر آ رہی ہے کہ الحمدللہ جاپا جرمنی میں زندہ بتائیے دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے یہ وہ قوم ہے جس کے آقا ہے حضرت محمد وحصول اللہ سلام تو میں اس بارے میں آج اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا لیکن میں بتانا ہی چاہتا مسلمان وہ قوم ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں درتی اور جس کے کام ایک ہی ہے لا الہ ایلاللہ محمد ورسول اللہ یہ کلمہ بھی آپ نے زور سے نہیں پڑا پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہو گیا ایک سال کے بعد میں ہم اللہ حق صاحب بلاتے ہیں بہتو ساری یعنی ہر چیز میں جمود آ گیا ہے کلمہ تیوہ دروشریف میں آپ نے زور سے نہیں پڑا اب کلمہ بھی زور سے نہیں پڑا کیا بات ہے حال اتنا خراب تو آپ کا نہیں ہے حال اتنا خراب آپ پاکستان میں بھی آپ ہیں انڈیا میں بھی ما شاء اللہ آپ ہیں بنگلہ دیش میں بھی آپ ہیں آپ کہاں نہیں ہیں ہر جگہ آپ کی لیڈرشپ قائم ہے ہر جگہ ایکنومنگ کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں آپ آہستہ کو بول رہے ہیں آپ جیلِ انداز سے بولیے لا الہ ایلاللہ محمد الرسول اللہ کیا میں سیچ نہیں کہا رہا ہوں گراچی میں بھی آپ ہیں دہلی میں بھی آپ ہیں اور ڈھاکے میں بھی آپ ہیں چٹگوانگ میں بھی آپ ہیں آپ کہاں نہیں ہیں آپ ہر جگہ ہیں اللہ پاک نے آپ کو ہر جگہ رکھا ہے ہر جگہ آپ کا گھر ہے ہر جگہ آپ کا وطن ہے آپ کی طرح خوش قسمت کوئی نہیں ہے سب کونٹیننٹ میں جہاں جائیں اپنے گھر میں جہاں جائیں گھر میں ہیں گورنمنٹ کا اپنے پاس فکر بیزا کا چکر ان کے پاس ہے آپ اپنے گھر میں آرام سے ہیں تو اس کے باوجود آپ زور سے کیوں نہیں بولتے ہیں زور سے بولو اب فلنگوس آواز سے بولو تاکہ شاہد عادل ہو جائے سارے فریشتے تاکہ اکھر گواہ ہو جائے میں رضی یہ کرنا چاہتا ہوں آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ مسلمان نہیں بولتا ہے ان باتوں پر عمل کی ضرورت ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فدرت میں نہ نوری ہے نہ ناری میں آپ کو کیسے بتاؤں جب مسلمانوں کے سنا رہا دیم تھا آج مسلمان آپس میں لڑتے ہیں عراق اور کوئر ایران اور عراق یہ سارا ہمارے ہمارے بزرگوں نے اس کو قبضہ کیا اپنے خون سے پھتے کے انتمام ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں آگیا کسی نے دنوں کو مسلمانوں کو نہیں دیا تھا مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی خون کے بدلے یہ تمام ملک ملے تھے مگر ان کے اولاد آج لڑ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کیا حال تھا اس وقت جبکہ مسلمان ان ملکوں میں آئے حضرت عمر رضی علانہ نے اپنی ساڑھے دس سالہ حکومت میں ساڑھے سترہ ہزار مسجدیں بنوائیں ساڑھے سترہ ہزار مسجدیں بنوائیں کیوں جو جگہ جو علاقہ فتح ہو جاتا تو وہاں پر مسجد بلا لکتی تھی جو جگہ آج فتح وہاں مسجد بن گئی وہاں نماز قائم ہو گئی وہاں آزان چھرو ہو گئی یہ تھی علامت مسلمانوں کے مسلمان اس ملک پہ آپ آج مسلمان می بات نہیں آج کمرشیل بلنگ اٹھتا ہے مسلمانوں کے طرف سے مسجد نہیں اٹھتے جو ہمارے بزرگوں نے دیکھئے اس وقت ڈھاکے میں ایک ہزار نو سو گیارہ مسجدیں ہیں سرکاری حضاب کے بتا لیکن ان میں سے ایک ہزار نو سو ہی پرانے ہمارے بزرگوں نے بنا پتے ہیں ہم لوگیں کتنی مسجدیں بنائیں کتنی مسجدوں کو ہم نے آباد کیا یہی حال دوسرے ملکوں کا بھی ہے اس لئے عرض کرنا چاہتے ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہو دین اسلام کی پرچم کو آگے بلند کیجئے اس لئے کہ آخیر میں بلاخر مجھے اور آپ کو ان کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر آگے ہم جا نہیں سکتے ان کی شفاعت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے جنت کی دھنمنڈی کی اور گلشن کے مقانات یہی کی یہیں پڑے رہے ہیں ظہر الاسلام بنگلہ دیش کا واحد مالدار آدمی تھا آپ کو معلوم ہے نام سب لوگوں نے سنا ہے لیکن آج نہیں ہے چل آگے اور آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں اللہ کے نام تھا ایک پیسہ بھی لے کے نہیں ہے سب رکھے کے اس لئے عرض کرتے ہیں نہ قسمت ساتھ جائے گی نہ دولت ساتھ جائے گی نہ عظمت ساتھ جائے گی نہ دولت ساتھ جائے گی جو کچھ پوچھ جائیں گے ماں شر میں وہ نیک عمال ہے تیرے جو کچھ کام آئیں گے وہ نیک عفعال ہے تیرے ارے آقل نہ ہو غافل تجھے دنیا سے جانا ہے تجھے آقل خدا کو معافلہ ایک دن دکھانا ہے دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہو یہ سرائے دہر مسافروں با خدا کسی کا مکانو نہیں یہ سرائے دہر مسافروں با خدا کسی کا مکانو نہیں جو کل اس میں تھے مقیم کہیں آج ان کا نشانو نہیں جو کل اس میں تھے مقیم کہیں آج ان کا نشانو نہیں آہ 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 کے جا رہے ہیں سبھی اس دیاروں سے آہ 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 کے جا رہے ہیں سبھی اس دیاروں سے اور تم سمجھے غوئے سے اپنا وطن ہنوز اور تم سمجھے غوئے سے اپنا وطن ہنوز آقا انامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم نور مجسم فاخر دو عالم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے دوپار کو قیلولا سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم تین بجے کے قریب آپ کے گھر میں تشریف لائے آپ دنیا کے خوبصورت ترین آدمی تھی بعض حدیثوں میں ہے خود امب الممنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دنیا میں اس سے خوبصورت آدمی کوئی نہیں ہے جتنا حسن اور خوبصورتی اللہ پاک نے حضور کو دیا تھا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم دس سال آپ کی خدمت کیا فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے چاندی سے آپ کے بدن کت بنا دیا کیا یہ حضرت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر خوبصورت آدمی ہے 57 پارسن گرم اور چٹائی پہ آرام کیا آپ نے کوئی بس طرح فرض کچھ نہیں تھا صرف چٹائی چٹائی کے پورے نقشہ آپ کے پیچھ میں بھارک پاک کیا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم منظر یہ دل خراش منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور نے پوچھا ماں یک کی کیا یا عمر تم کو کس چیز میں رولا دیا دھر میں آکے رونا کون شروع روتے روتے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ شام فارس اور روم کے بعد شہرام سے زندگی گزرتے اور آپ شاہد دو جہاں ہو تو اس قدر تکلیم میں کیسے اس کو برداشت کروں کس را کے تاج روندنے کو پاؤں کے تلے کس را کے تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا کے جور کا بچھا ہوا اور بوریا کے جور کا بچھا ہوا قدموں پہ اشرفیوں کا دھیر لگا ہوا اور تین دن سے گھر بے جولہ مجھا ہوا ایسے حالت پہ تم رونے لگے تو حضور نے فرمایا اوہ انتا فی حازہ یا عمر اے عمر کیا تم ابیتوں کے صبح میں ہو دنیا اللہ نے ان کفار کو دے دیا اور آخرت ہمارا رضب کر دیا یا کہ یہ کیا خوشی کی بات نہیں ہے اور یہ دنیا تو ہونے والے فرمایا انما انا قراب قراب خیل تحت ظل شجرہ میری حالت اس مسادق کی ہے جو درخت کی نیچے تھوڑا آرام کر لیتا ہے آگے چلنا ہے منزل آگے ہے ہاں یہاں تھیرنا نہیں ہے آگے جانا ہے اس لئے یہاں آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مدینہ منبرہ انیورسٹی کی جو ہیڈ اپ ہیڈ اپ وہ میرے دوست ہیں اللہ محمد الرحمد شامی ابھی ان سے میری بات ہوئی مدینہ شریف میں میں نے بولا کہ آپ نے تحقیق کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ میں بھی تاریخ کا تعلیم ہوں میں نے نائنٹین فیپٹی فائب میں تاریخ اسلام پر میری کتاب چھپی اردو میں تاریخ اسلام دو جلدوں میں اردو میں یہ مدزہ علیہ میں جو لو اس میں ٹائٹل کامل پاس کرتے ہیں میری کتاب پڑھ کے پاس کرتے ہیں آلام دریلی تو میں نے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرہ شریف ہے جس کے سامنے ہم زیارت کرتے ہیں گھڑاو کر اس کی چہدی کتنی ہے فرمائے لمبا ہے نو فیٹ چوڑا ہے چھے فیٹ یہ شاہد ہو جہاں فقر عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنگ و ببن ہے اندازہ کرے انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے کیسے گزاری ہے اصل میں اس سوال کی ضرورت اس لیے ہوئی ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات پر نماز پڑھتے ہیں لیٹے لیٹے انہیں کی حالت میں کبھی ان کا قدم حضرت عائشہ کا قدم اُس جگہ میں پہنچ جاتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد سے حضرت عائشہ کے قدم کے ہٹا کے پھر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یعنی اتنی تنگ جگہ ہے میری سمجھ میں نہیں ہے کتنی تنگ میں نے اللہ محمد العحمد شامی کو پوچھا کہ بھئی کمرہ کتنا تھا فرمایا کہ نو فٹ لمبا یعنی چھے ہاتھ لمبا آپ چھے فٹ چوڑا یعنی چار فٹ چوڑا اس میں شاہ کونائن پخر دو عالم حضرت رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا اور ہم کس فکر میں کس حال میں خود اپنے کو اپنے کو اس کے اس عصوے حسنہ کے روشنی میں ہم اپنے کو دیکھیں میں یہ نہیں کیا تھا کہ آپ بھی ایسا کریں ایسا کرنے سے آپ کہیں گے آپ تو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے زندگی ایسی کیوں گزاری حالانکہ ایسا ہوتا تھا حضرت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں طبقہ تبلیسات میں تفصیل موجود ہے میں نے ایک کتاب ان پر لکھی ہے محان راستنہ حضرت نصور کریم حضور نے ایز ایڈ اپ ڈی سٹیٹ کیا کردار ادا کیا اس پر میں نے کتاب لکھی ہے موٹی بنگالی میں تو اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حدیث میں وہاں شامل کیا حضرت نصور نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں حضور اس قدر تقلیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ پاک نے جبرل السلام کو بھیجا اور ایک اور فریستہ کو بھیجا تمام پہاڑوں کی چارج ہیں حضور اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے حبیب اگر چاہیں برزی کریں تو اہد پہاک کو سونے کا پہاڑ بنا دو پورے پہاڑ سونے کا ہو اور وہ موبائل ہو جہاں حضور جائیں وہ پہاڑ گھوڑ کے پہاڑ ساتھ جائے جتنے چاہے دنیا میں خرج کریں حضور نے فرمایا یارب میں یہ نہیں چاہتا اگر میں ایسا کرو میری امت دنیا دار ہو جائے گی دنیا دار اور حریص ہو جائے گی تو جنت کی بات بھول جائے گی مجھے اس وقت غم ہوگا اگر میری امت دوزخ میں چلا جائے مجھے تکلیف ہو جائے گی اس سے بہتر میں زندگی پر تکلیف کرو تاکہ میرا اصوا پر عمل کر کے لوگ جنت کی متلاشی بنیں اور دنیا کے متلاشی نہ بنیں اس لئے میں یہ چاہتا ہوں لیکن ہاں اتبا ضرور ہے ربنا آتنا بھی دنیا حسنتاں وفی الاخرت حسنتاں وقنا عذاب النار اللہ پاک نے دعا سکھا ہے ہمیں قرآن کریم میں کہ یہ دعا کرے اللہ دنیا میں بھی دو اور آخرت میں بھی دو دنیا میں بھی دو دنیا میں محروم نہ کرو آخرت میں بھی محروم نہ کرو دنیا جتنی ضرورت ہے اس پر بھی بولتے ما اللہ بدہ منو جو ضروری ہے جس کی بغیر عزت کا سوال پیدا ہو جائے اتنی دنیا بھی دے دو اور کسی کا محتاج نہ بناو بلکہ دوسروں کو دینے کی طاقت عطا فرما اور آخرت پورا پورا عطا فرما یہ دعا کرنے کی تعلیم دیا آقا انامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن علیہ وآف تھی یہ دعا پرکا وہ سب چھوڑ چھار کے مکہ سے بھیجلت کے گئے ایک صحابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والے ایک صحابی سے کہا تم تم بھائی ان حضرت عبد الرحمن علیہ وآف کو اور اس انساری صحابی کو حضور کی اس کہنے کے مکتب کیا جانتے ہیں اس صحابی نے مدینی صحابی نے ان کو گھر میں پہنچایا بولا یہ گھر میرا آدھا آج سے آپ کا ہے حضور نے آپ کو میرا بھائی بولا آدھا آپ کا آدھا میرا بازار گیا دکان کے دو دروازے فرما آج سے دکان کے ایک دروازہ آپ کا ایک دو رضا میرا پھر گھر میں لے گیا لے جائے ان کی دو بیوی تھی بولا دیکھ بھئی دونوں بیوی میں کوئی ایک کو آپ پسند کرو میں دونوں سے خوش ہو ایسا نہیں کہ میں جان بچانا چاہتا ہوں دونوں میں سے جس کسی کو آپ پسند کرے کر لیجئے اپنی زندگی شروع کر دیجئے یہ محبت تھی صحبہ اکرام میں آقا اے نامدار کی برکت تھے میرے دوستوں حضرت عبدالعفان اپنے آپ کے معاجے تھے انہوں نے کہا آپ کو آپ کا مال آپ کا دکان آپ کا گھر آپ کی بھی میں مبارک ہو مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے بلے وہی جو گئے تھے صبح اس کے آگے تھوڑا پیکاری مال وہاں ملتا ہے انہوں نے کہا مجھے دکھائی وہاں پر لے جائے گیا جا کے جتنا ترکاری تھے جتنا گوشت تھے جتنا محبتی جو کچھ ملتا تھا سب کو ایک ساتھ خرید لیا سارا جتنا گوشت تھا سب لے لیا بلے بھائی کیا بھاؤ بلے یہ بھاؤ بلے میں ایک روپیاں زیادہ دوں گا لیکن تم بازار سے کس وقت جاتے ہیں بلے دینی کے زہور کے بعد جاتے ہیں بلے زہور کے وقت پیسہ لے لینا مجھ سے سارا گوشت میرے پاس گئی دو ساری ترکاری میرے پاس گئی دو سارا بازار کے سامان خود خرید لیا آپ آپ لوگ منفولی ملتے ہیں جس کو منفولی ریج فکس کر کے بیشنے ضرور کیا جو پرافیٹی ہوا رکھ لیا اور جو مال دکان مال والا کا تھا وہ دے کے گھر آ گیا بلے بھائی تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی محنس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے سارا مال مجھے ملیا لے لو یہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عاف حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے دعا فرما حضور نے کہا یا اللہ اس کے مال میں برکت آتا آپ فرمایا اور بعد میں یہ ہوا وہ مٹی پکڑتے تھے سونا بن جاتا تھا اکباب بھی پکڑا تو سونا ہو گیا اور آپ کو سنگر حیرت ہوگی ان کے ہر کھانے میں چار سو مہمان ہمیشہ ہوتے تھے ہر ہوتے چار سو مہمان مینیمم اس کی ایک نمونہ نیولک صاحب نے سال میں ایک دن کی ان کا وہ نمونہ ہر روز تین منتبہ ہوتا تھا لیکن حالت کیا ہوتی تھی بتاؤں چار سو آدمیں بیٹھ گئے صاحبہ اکرام کھانے کو حضرت عبد الرحمن آپ رونے لگے اچھا نکھ رونے لگے کیا بات ہے آپ روتے کیوں ہیں بولے اتنا قسم کے لذیز نفیس کھانا اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن ہمارے آقا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے نہیں گیا دنیا سے اللہ نے ان کے ملخصہ میں اتنا عطا کیا یہ کہتی تمام صاحبہ اکرام روتے تھے اور وہ روتے وہاں سے اٹھتے تھے کوئی کھاتے نہیں یہ حالت تھی صاحبہ اکرام کی حضرت عثمان رضی اللہ وہ بھی قرور فتی آدمی تھے اس زمانے میں آج کے البنگلہ دیش کے لوگوں کو وہ قرور فتی کہنے سے غصہ ہو جائے آپ نے کہا کٹی مدل ہے اس نام کٹی کٹی ملل آپ نہیں سمجھے میری بات قرور فتی کہنے سے غصہ ہو جائے کیا بات ہے اس دن ایک آدمی ہمیشہ آتا تھا دعا لیتا تھا اس چار پانچ سال آیا انہیں اس دن آیا صبح بھجر کے بعد میں نے کہا کیا بات ہے لکپتی میں سمجھا وہ لکپتی ہو گیا ہوگا میں نے لکپتی بولا میں نے لکپتی ہونے کے بعد تم آتے نہیں ہوں کیا بات کہ اللہ حضور ہمارے لکپتی بول لین ہمارے لکپتی تین پوٹیڈا کا گھر سوچ ہمارے لکپتی بول لین اپنے حضور بولی جائے میں بہت تقلیح ہو گئی ہے میری آپ نے مجھے لکپتی بول لکپتی تو بارحال یہ تھا آج کی بات میں بھنگلہ دیج کی بات کہہ رہا ہوں لیکن وہاں کا حال یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ قروٹ پتی آدمی تھے خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ آپ کے سربراہ مملکت تھی میرے دوستو اہا کوئی بات ہوئی کوئی بات تو نہیں ہوئی خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ زمانے میں قحت ہو گئی قحت سمجھتے ہیں اللہ نہ دکھائے کیوں ناقحت اندر دمیش کہ یاران فرامو شکر دندیش فتمہ حضرت صادی علیہ الرحمت نے دمیش میں ایسی کہا تو ہی محبت والوں نے اپنی محبت چھوڑ دی یہ حال تو ہی مدینہ منفرہ میں حضرت عمر رضی اللہ دور میں کہا پوری ملک دو دو مہینہ کھانا نہیں کھایا گھر میں لنگر کھول دیا تھا عام لوگ کے ساتھ لنگر کھانا میں کھاتے رہے حضرت عثمان دور ان زمانے میں بڑا امپورٹر تھی ایک ہزار امطو میں لاکھ کر کے کھانے کے سامان گیوں وغیرہ مصر سے آرہا مدینہ منفرہ کے کچھ تاجری خبر پاک رہست عثمان کے گھر کہ جو مال آپ کا کھل اگر تم کیا دینا چاہتے جتنا آپ کا انفرس دبل لے لیجی کھاغذات دے دیجی کھتا ہم مال اٹھا لیں گی میرے دوست تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں ہوگی فرمایا ان دخانداروں نے کہ ہم دو گنا دیتے آپ کا انفرس دو ڈبل دیتے وہ لوگ چلے آئے گھر رات جتے لوگ جن کے فروس کندوال تمام تاجروں کا میٹنگ کیا کمیٹی بنایا بلا کوئی آدمی اس کمیٹی کے بعد نہ رہے اور ہمیں لوگ اسمال کو لے گی جو آ رہا ہے جو منمانی دام دیا جائے اور کوپ پروفیٹ کیا جائے سب لوگ اگھتہ ہوئے بات کی دن آپ مانتے نہیں چلی آج ہم سب اگھتہ ہو گئے جو آپ کا انویٹ پنٹ چار گنا دے دیں حضرت عثمان نے فرما دی خو بھئی اسے بات کر وقت مخصان نہ کرو ہمارے پاس اس سے زیادہ افر ہمارے بغیر تھوڑا انتظار کرو ملا جی تھوڑا انتظار کرو تھوڑا چند میں نہیں ایک اور جگہ دعا کرو نہیں نہیں وہ ہیں وہ ہیں فرما کہ چار گنا بھی نہیں ہوگا حضرت عثمان نے کہا افر افر اس سے زیادہ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی تاجر مدینہ شریف میں نہیں ہے اس کیالوہ جو ہماری چمی افر کون کر گا دیکھو تم لوگ سمجھتے نہیں اللہ پاک نے قرآن کریم یہ وعدہ کیا اللہ کی راہ میں اگر ایک دیا جا دس گنا اللہ دیں گے تم بات بات کام نہیں آئے صحابہ کرن کیسے عمل کرتے آپ دیکھ لی چھوڑی دیر چند منٹ انتظار کی اہد کی لڑائی چل رہی دو صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام ہم لڑائی میں جانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجو لہاں جاؤ یا نچھاور کر دیا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرما جنت ملی اس صحابی نے کہ یا رسول کیس میں آیا یا کریڈیت میں کریڈیت کیا الگ ہے ریت بھی الگ ہے اگر ابھی جنت ملی گی بات دوسری اگر دیر میں ہو گی سوچ خوش دیر اور دنیا میں رہ حضور نے فرما ایک ہاتھ سے جان دے دو گے دوسرے ہاتھ سے جنت کی چابی لے لو گے یہ سنتے ہی دونوں صحابی آگے بڑھ گئے قدم آگے بڑھ لگے میدان کارزار کی طرح ہوت کے ایک ساتھی نے کہا چلو لڑت نا تو ہے کچھ کھجور وغیر کھا لیں طاقت آ جائے ودن میں کمر میں بندہ ہوا تو کھجور لے لیا چبانے لگے دوسرے ساتھی نے چبایا ہوا کھجور بھی مو سے پھینک دیا کمر میں بندہ تو بھی پھینک دی جاتی ہے لڑائے کے وقت اور نے کہا دیکھو یہ کھجور چبا کے وقت نقصان کرنا نہیں چاہتے ہیں ابھی ابھی جا کے لڑے اور دنیا کا کھجور کھانے سے کیا یہ تھا یہ تھا معامل اور یہی وجہ ہے یہ اطاب کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ ساری دنیا میں اللہ پاک نے ان کے جنگ کا بجا دیا اور ساری دنیا کے لئے وہ ہدایت کے شما بن گئے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھ کو بھی توفیق دیں آپ کو بھی توفیق دیں مجھے بہت افسوس ہے کھانا ادھر تھنڈا ہو رہا ہے دل ادھر گرم ہو رہا ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن ظلم کا بھی تو قائد ہے اس لئے اب بارہ بچ چکا ہے رات بھیک چکی ربنا بغفر لنا جنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وتوفنا مع الابراد الہی عبدکا عاصی اتاکا مقرر بزنوب اہدا اے خدا ایمن درار سوام کن گرب دم سر من بیدا مکن الہی وہ سبق بھولا بھوا پھر یاد ہو جائے یومت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے یومت پھر اسی انداز سے آباد ہو جائے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمن نہ دے جو رو کو تھڑپا دے جو جو تڑپا دے جو قلب گھرم دے جو قلب گھرم دے الہی نجی من کل دیق بجائی المصطفی مولا الجمیلی وعبلی فی مدینہ قرارا ملہ ورلقا سم مدفنا فی البقیلی عظیمہ فی لے بیچار گھ رسانی دی سلامی بردر گئے دربارے رسول مدنیرہ بردر گئے دربارے رسول مدنیرہ الہی وہ سبق بولا ہوا پھر یاد ہو جائے یہ امت پھر اسی انداز سے آماد ہو جائے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمہ یا اللہ ہم سب کو تیرے حبیب دربار میں حاضری دے کر سلام دینے کی توفی عطاب فرمہ یا اللہ ہم سب پر تیری رضا مندی تیری رحمت نازل فرمہ یا اللہ جس کے دل میں جو آردو ہے پوری فرمہ جس کے جو پریشانی ہے دور فرمہ ہمیں تیرے پسندیدہ بندہ بنا دے یا اللہ تیرے حبیب کی پسندیدہ امت بنا دے اس دنیا سے جاتے ہوئے ہم سب کی زبان پر جاری فرمہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد محمد رسول